بسم اللہ الرحمن الرحیم اخلاق باختہ نہیں ہے لیکن ججوں کے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے اگر اس کو اخلاق باختگی کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی مجھے یہ بھی نہیں سمجھا رہی کہ میں ایک قانوندان کی زبان جو اس نے بولی ہے جو اس نے خیالات پیش کی ہیں سیاست کے نام کے اوپر یعنی کہ بڑے بڑے نام اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ اونچی دکان پھیکا پکوان یعنی ایک اور آرہا تھا مجھے کہ جتنا لذیذ اتنا ہم وزن ہے اس کا لیکن میں وہ نہیں کہہ رہا میں ان کو بڑا قابل احترام سمجھتا ہوں لیکن ان کو اپنے قابل احترام ہونے کا ثبوت بھی دینا پڑے گا کہ ایک وکیل جس کی ساری زندگی رول آف لاؤ پر عبارت ہوتی ہے وہ یہ بات کہے محض اس لیے کہ اس کی ذرا چاندی ہو رہی ہے یا اس کا ایک پلٹیکل اس کے سٹیکس ذرا ہائی ہو گئے ہیں تو وہ جناب پاکستان کے اندر لا قانونیت کی بات کرے اور نام ہو اس کا بہت بڑا زندگی اس کی ساری جو ہے وہ پریکٹس کرتے گزری ہو قانون کچہری عدالت کیس فیصلہ عدل انصاف ان بکھیڑوں میں ساری عمر اس نے گزاری ہو اور وہ بیٹھ کے لا قانونیت کی کوئی بات کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بطور قوم جو ہے وہ ان کا جو اخلاقی انڈیکس کہہ لیں کہ وہ بہت نیچے جا گرہ ہے ہم بہت بڑی اخلاقی گرابت کا شکار ہیں ہم اپنے سیاسی مفادات کو اتنا مقدم رکھتے ہیں کہ ہمیں نہ قانون نظر آتا ہے نہ انصاف نظر آتا ہے نہ ملک نظر آتا ہے نہ ریاست نظر آتی ہے نہ قوم نظر آتی ہے تو یہ جو تین افراد ہیں پہلا وفاقی وزیر جس کا میں نے ذکر کیا کہ کیا کہنے اس وفاقی وزیر کے جس کو اپنے خلاف ہما وقت کوئی نہ کوئی سازش نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ سادہ نہیں ہے کونسا معاملہ سادہ نہیں ہے بشتہ بی بی کی رہائی کا معاملہ سادہ نہیں ہے اور پہلے بھی انہوں نے بات کی تھی ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو جائے گا کانسٹیٹوشنل میلٹ ڈاؤن کی بات انہوں نے کی تھی وفاقی وزیر دفاع ہوتے ہوئے ہر وزیر دفاع ہوتا ہی وفاقی ہے میں اگر یہ والی بات کہوں کہ وہ تھوڑا سا اپنے حفظ مراتب جس کو ہم کہتے ہیں اس کا وہ دھیان نہیں رکھتے یا اس کا پاس نہیں رکھتے بس جو ان کے جی میں آ رہا ہوتا ہے وہ کھول کے بیان کر دیتے ہیں حالانکہ بات ان کے خلاف جاری ہوتی ہے بسکلی وہ خاج آصف صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کتنی زبردست ہے ایک طرح سے تو اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اپنی گفتگو میں یعنی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ میلٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے کانسٹیٹوشنل میلٹ ڈاؤن اگر عدلیہ نے ججوں نے قانون اور آئین کے دائرے میں نہ رہے تو یہ کام گڑ بڑ ہو جائے گا تو تب انہوں نے کہا تھا کہ یہ میلٹ ڈاؤن کانسٹیٹوشنل میلٹ ڈاؤن غالباً مجھے یہی یاد پڑتا ہے یہی الفاظ تھے ان کے یہ ہو سکتا ہے یعنی کہ کوئی غیر دستوری کام ہو سکتا ہے تو یہ کیا مطلب یہ سوچ کیا ہے سوچ یہ ہے کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں ایک حوالے سے ٹھیک ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں این سچ ہے نہیں یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ پاکستان کی عدلیہ کے کچھ حرکان اپنے سیاسی جنڈے کے لیے ٹکر لے رہے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن کی صورت میں ہی نکلے گا تو اسے پریز کرنا چاہیے اس طرح کی انہوں نے بات کہی تھی یا کی تھی تو برحال جو بھی انہوں نے کہی تھی بات اب نئی بات جو انہوں نے کی ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور یہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے یہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ کچھ ڈیل ہو گئی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ڈیل نہیں ہوئی یہ کس طرح ہو سکتا ہے یا کس طرح نہیں ہو سکتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈیل نہیں ہے صاحب کے اندر لوگ ایک دوسرے کچھ شک کی نظر سے دیکھیں اور کہیں کہ فلان ڈیل کر گیا فلان ڈیل کر گیا تو یہ ایک انتشار پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے یہ ایک حکومتی چال ہے لیکن حکومتی چال ہے یا کس کی چال ہے خاجہ آصر صاحب کی اگر گفتو اس نے ویسے اسلام باد میں بڑی یہ باتیں ہو رہی ہیں کل میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا جہاں پر سابق ایک وزیراعلا بھی موجود تھے اور ایک اور بھی صاحب تھے بلکہ دو اور صاحب تھے وہ پاکستان کے مختلف سیاسی عدوں کے اوپر اور انتظامی عدوں کے اوپر بھی تائینات رہ چکے ہیں تو ان کی جو گفتگو تھی میں نے ان سے یہ والی بات پوچھی کہ یہ بشرا بی بی کی اچانک جو بیل منظور ہوئی ہے یہ کوئی سادہ معاملہ تو نہیں لگتا تو ان کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ سادہ معاملہ نہیں ہے تو ایک صاحب کا خیال جو ثابت وزیراعلا ہے ایک صوبے کے ان کا خیال تھا کہ شاید اس سے یہ بات ہوگی کہ آپس میں لوگ جو ہیں وہ گتھم گتھا ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ایک دوسرے کے اوپر شک کریں گے یہ پرپس ہو سکتا ہے ایک دوسرے صاحب تھے ان کا کہنا تھا کہ یار کے بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے یہ بات بہت سادہ سی نہیں ہے وہی بات آج خاجہ آصف صاحب کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیگم صاحبہ کی رہائی اور یہ ان کا ٹویٹ ہے ان کے بیگم صاحبہ کی رہائی اور پشاور وانگی معمول کی کاروائی نہیں گنڈا پور کی چالیں پہلے بڑھ کے مارنا دھمکیاں دینا پھر جلسے جلوسوں سے غائب ہونا پھر نمودار ہونا آنیا جانیا شاید پوری پی ٹی آئی چے اب یہ خاجہ آصف صاحب کو یہ ایبریویشن جو ہے یہ بھی نہیں لکھنا چاہیے وہ ایک وفا کی وزیر ہیں وہ کوئی مطلب کوئی گلی محلے کے کوئی وہ لوڈے لپاڑے نہیں ہیں ان کو بیہیو کرنا چاہیے لیکن انہوں نے جو چے لکھا ہے میں اس کو چریہ کہہ دیتا ہوں چریہ ہمارے جو سندھ کے دوست احباب ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیوکوف تو وہ چریہ ان کے وہ جنہوں نے چے لکھا ہے تو چریہ بننے کے پروسس میں ہیں اب پنجاب شاید پوری پی ٹی آئی چے یعنی کہ بیوکوف بننے کے پروسس میں ہیں اب پنجاب کو خیر بات کہہ کے بیگم صاحبہ کا پشاور وزیر اللہ ہاؤس کی اینیکسی میں ڈیرے ڈالنا پسے پردہ داستان کی نشان دہی ہے یہ دونوں شخصیتیں کسی نورا کشتی کی اور معافی تلافی خبر دیتی ہیں اور یہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا سب مل کر برکروں کو چے بنا رہے ہیں اگین کہ ان کو یہ والی بات نہیں کہنی چاہیے اچھا اگر سب مل کے بانی پی ٹی آئی کو چے بنا رہے ہیں خایہ صاحب تو ڈیر ہو رہی ہے تو حضور اللہ یہ ڈیل آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے ہو رہی ہے آپ کیا بند رہے ہیں ایک سوال یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر اس پر بھی غور کرنا چاہیے اگر ایک سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہا ہے تو پہلا سوال ہے کہ کون کر رہا ہے ظاہر ہے اس کا جواب ہم سب کو معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے اگر ڈیل ہو رہی ہے تو پھر مسلم لیگ نون کی حکومت کو پھر سمجھنی بھی ہوگی سوچنی بھی ہوگی اس کے اوپر غور بھی کرنا ہوگا لیکن میری اطلاع کے مطابق ابھی تک ایسا کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں پاکستان مسلم لیگ نون بسیکلی چل مال میں ہے سکون مال مٹھے چول میں ہے اور وہی سلسلہ چر رہا ہے لیکن اس کے باوجود جب سکون اس قدر ہو کے مر جانے کو جی چاہتا ہو تو پھر سر کسی سازش کا اندیشہ آپ کو آکے ضرور گھیر لیتا ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو جو اندیشہ ہائے آہ زوال نے گھیر رکھا ہے وہ اسی سکون کی نشان کی وجہ سے ہے اگر یہ سکون چھوڑ کے ذرا پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں پولیٹیکلی اپنا کوئی نیریٹیو بنائیں تو شاید ان کو پھر لگے کہ ہمارے خلاف کی سازش نہیں ہو رہی لیکن ان کو لگ رہا ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب ہمارے مطلب عمران حان صاحب کوئی ڈیل عمران حان صاحب کی مرضی کے بغیر بشرا بھی بھی نہیں جا سکتی یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی ڈیل کر رہا ہے عمران حان صاحب کے ساتھ کر رہا ہے وہ آپ کی حکومت کی موجودگی میں کر رہا ہے اور آپ کی مرضی کے بغیر کر رہا ہے یہ ان کی بات سے تو یہی بات سمجھ آتی ہے باقی آہ ویڈیو علی بات جو ہے ویڈیو کلپ کی جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ہے وہ ہم آگے چل کے کریں گے لیکن جو آہ گفتگو ہے جس پر مجھے واقعی دلی دکھ ہوا وہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی دیکھیں ہم صحافی بات کریں پلٹیکل کمنٹیٹر بات کریں کوئی سیاسی ورکر بات کریں تو اور بات ہے جو تشخص ہوتا ہے جو آپ کی ذات کا شخصیت کا جو حوالہ ہوتا ہے وہ بڑا مانی رکھتا ہے مثال کے طور کے اوپر میں اگر صحافی ہوں یا اس میرے بھی مثال چھوڑیں خاجہ آصف صاحب کی بات کرتے ہیں کہ خاجہ آصف صاحب نے ایک لفظ بولا آپ نے ٹویٹ میں لکھا دو مرتبہ چے تو میں نے فوری طور پر میرا جو ریاکشن تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور مجھے امید ہے کہ ہر وہ بندہ جو ڈیسینسی کا قائل ہے وہ یہ خاجہ آصف صاحب سے تو کوئی اس لیے نہیں رکھتا کہ ان کی شخصیت کے ساتھ نہیں جانا چاہیے وہ ایک مجھے ہوئے سیاستدان ہے سیاستدان کو ایک مچورلی بہیو کرنا چاہیے اس کے لفظوں کے چناؤ میں انتخاب میں اس کی گفتگو میں اس کے نشست میں ایک شاہستگی جو ہے وہ چھلکنی چاہیے نظر آنی چاہیے لیکن اگر اس طرح کی عام سوکیانہ زبان اور اس کا استعمال جو ہے جو الفاظ کا زخیرہ ہی ہے ان کے پاس کا میں اللہ بہتر جانتا ہے یا پھر وہ ویسے ہی سوکیانہ پن جو ہے اس کے اوپر اترے ہیں تو بڑی معذرت لیکن اس کے باوجود یہ ان کی شخصیت کا جو بھرم ہے اس کے ساتھ یہ بات نہیں جاتی بلکل اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو شخصیت ہے وہ اب آکے اگر پولٹیکل ایک ایک سیاستدان کا روپ انہوں نے دھارا ہے یا سیاست کا انتخاب انہوں نے کیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کا جو شخصی حوالہ ہے وہ آئین اور قانون ہے قانون کی بالا دستی ہے وکیل اپنی پوری زندگی جو پریکٹس کرتا ہے وہ بنیادی طور کے اوپر آئین اور قانون کی بالا دستی کی جنگ لڑ رہا ہوتا یہ بیک آف دا مائنڈ جو ہے وہ یہ کام وہ جس کے خلاف ہے انڈر پروٹیسٹ یہ کالا کوٹ انڈر پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ جو دونوں طرف کے وکلا ہوتے ہیں وہ بسیکلی کالا کوٹ پہن کے اس لیے آتے ہیں کہ وہ انڈر پروٹیسٹ ہوتے ہیں کہ یہ جو ان کے موقع کے ساتھ ہوگا ہے یہ غیر قانون نہیں ہے تو وہ تو قانون کا علم بلند کرنے کے اوپر اس کی پوری زندگی گزری ہوتی ہے تو اگر اور انصاف دلانے کے اوپر اس کی پوری زندگی گزری ہوتی ہے تو اگر وہ ایک وقتی اپنے کسی بہاو میں بہ جائیں جس بات میں بہ گئے تو پھر یہ بات مناسب نہیں ان کا کہنا ہے کہ جتنی دیر تک عمران خان صاحب چار لاکھ آدمی اسلامباد لے کے نہیں آئیں گے وہ چھوٹیں گے نہیں یعنی وہ جو لاو کا پروسس ہے یعنی وہ لاو والا پروسس جس کے اوپر سیاستدانوں نے پاکستان نہیں دنیا بھر میں پھانسیاں نہیں دنیا بھر میں جنہوں نے زندگی اپنی قربان کر دی اپنی احسائشیں ختم کر دی اپنی ساری زندگی جنگ و جدل یا جد و جہد میں گزار دی اپنے پلٹیکل ایجنڈے کے لیے انہوں جنہوں نے قانون کا دائرہ جو ہے اس کو کبھی عبور کرنے کی کوشش نہیں کی یہ بیان ان سب سیاستدانوں کی سیاسی زندگیوں کی توہین ہے تو وہ اگر یہ والی بات کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کالے پڑ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لیگل سسٹم کے اوپر یقین نہیں ہے ان کو لگ رہا ہے کہ جو قانون کے شکنجے میں عمران خان صاحب اتنی بری طرح پھس چکے ہوئے ہیں کہ اب ان کے چھوٹنے کا اور کوئی راستہ نہیں میں یہ فقیر آپ سے گزارش مسلسل کر رہا کہ عمران خان صاحب بس بسکلی یہ مل کے آئے ہیں نا عمران خان صاحب سے اس لئے یہ والی زبان بور رہے ہیں عمران خان صاحب کو ادراک ہے ان کو اندازہ ہے کہ قانون کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے کیونکہ انہوں نے قانون کا راستہ پہلے دن اڈاپٹ نہیں کیا قانون کی جنگ انہوں نے لڑی نیدالتوں میں پیش ہونا کیس لٹکانا یہ اور بات ہے اور ایک سیاسی رویہ اختیار کرنا یہ ایک اور بات ہے ان کا رویہ سیاسی نہیں تھا ان کا رویہ میں مافی چاہتا ہوں ہی والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے وہ دانشمندانہ نہیں تھا وہ جس کو حکمتانہ نہیں تھا ایک مدبرانہ نہیں تھا تو انہوں نے محاضرائی کی سیاست کے ان کو لگتا تھا کہ میرے پیچھے پاور بہت ہے نشہ ہی بڑا ہے پاور دا میں تھا جناب پھٹیاں کھیڑ دیاں گا لیکن طاقت ان کے پاس اتنی نہیں نکلی جتنی ایک طاقت ریاست کے خلاف لڑنے کے لیے درکار ہوتی ہے تو لہٰذا عمران حان صاحب کو پتا ہے کہ جب تک پاکستان کی ریاست کا آرڈر نہیں ٹوٹے گا پاکستان کی ریاست کا نظم و نسک برباد نہیں ہوگا تب تک میں باہر نہیں نکل سکتا کیونکہ قانون کے شکنجے میں میں بری طرح آ چکا ہوں وہی بات آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے کر دی نہیں کرنی چاہیے تھی اس پائے کے ایک وکیل کو لیکن انہوں نے کر دی جس طرح اس کا میرے پاس کوئی ظاہر ہے کہ یہ انہی کو سوچنا ہے کہ یار وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا چاہ رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں آخری بات سر ڈیسینسی جب آپ کے ایجنڈا جو ہے جب آپ کی خواہشات جو ہے وہ حد سے بڑھ جائیں تو پھر اس طرح کی ویڈیوز بنتی ہیں اس ویڈیو میں کوئی اخلاق باہتگی نہیں ہے یعنی یہ کوئی جس کو ہم کسی کے وہ والا کردار جو ہوتا ہے نا جی جو سطر والا کردار ہوتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اس طرح کی یہ ویڈیو نہیں ہے یہ طلت صاحب نے کسی ٹک ٹاکر کا ایک کوئی ٹک ٹاکر ہے میں ان کا نام میں نے لکھا بھی تھا وہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہے تو برحال وہ ایک ٹک ٹاکر صاحب ہے انہوں نے ان کے کمرے میں پہنچ کے ہوتل لگ رہا ہے اور وہ جناب ویڈیو بنا رہے ہیں اور پیچھے کوئی گانا شانا چر رہا ہے اور منصور علی شاہ صاحب یوں کر کے کھڑے ہیں تو ٹک ٹاکر صاحب شوٹ کر رہے ہیں اب معاملہ ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ایک ٹک ٹکر آپ سے ملنے آیا تو اس نے نہ ویڈیو بنا لی کوئی بری بات نہیں لیکن باریک بات ہے بری بات ہے یہ جج کو ذیب نہیں دیتا یعنی کہ جج اس سطح کے اوپر کیوں پہنچا کہ اس کو ٹک ٹاکروں سے ملنا پڑے اس کو صحافیوں کے ساتھ بند دروازوں کے پیچھے ملاقاتے کرنی پڑے وہ جج اس سطح کے اوپر کیوں پہنچا کہ اس کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کرنے پڑے اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ تیہ کرنے پڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مرضی جو ہے وہ رب کی مرضی سے بڑی ہو گئی تھی اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے وہ حدیثِ قدسی ہے جب انسان اس بات کو نہ سمجھے اور پھر اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے پاگل ہو جائے تو پھر وہ پاگل ہو جاتا یہ وہی حرکت ہوئی ہے کہ وہ جب آپ منصب سے گرے جب آپ اپنی اخلاقی پوزیشن سے گریں گے تو پھر یہ ہی ہوگا کہ آپ کے مقدر میں اگر نہیں لکھا ایک حدہ اول تو مقدر بھی بندہ خود آپ کر بیٹھتا ہے آ رہی تھی چیف جسٹسی وہی روٹین کے مطابق معمول کے مطابق لیکن ان کو خدشہ ہوا کہ قاضی فائز حصہ کو یہ کانٹینیو کریں گے اس کے بعد اپیوں بار ہو گئے پائیں اس کے بعد اگلوں کو بھی کان ہو گئے اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے تو منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکے اور چیف جسٹس بننے کے لیے جو انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے یہ ویڈیو اس کی اکاسی کرتی ہے یعنی کہ آپ کو ہاتھ پاؤں اعودہ اتنا عزیز تھا کہ آپ ہاتھ پاؤں مارتے مارتے اتنا گرے کہ آپ ٹک ٹاکر کی ٹک ٹاک کی سطح کے اوپر آگئے یار اپنے آپ مجھے ترس آ رہا ہے منصور علی شاہ صاحب کے اوپر کہ عودے اتنے بھی عزیز ہوتے ہیں یہ آنی جانی ہی چیزیں ہیں یہ آتا ہے دھن جاتا ہے دھن یہ تو ان کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی یہ تو چھاؤں ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں بندے کو اپنا مصیبتیں آتی ہیں کردار کی بلندی جو ہے اس پر قائم رہنا چاہیے اپنے کردار کی بلندی سے نیچے نہیں آنا چاہیے منصور علی شاہ صاحب نے دوسری آپشن کو چوز کیا اور اب ٹک ٹاکر ان کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں ٹک ٹاکر سے ملنا کیوں ضروری تھا ایک جج کے لیے یہ بات بڑی ہے میں اس پر غور کیجئے گا کہ یہاں لوگوں کو عودے کتنے عزیز ہوتے ہیں پھر الوقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ